ہلو فرینڈز آج ہم بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے پٹیٹو سٹارٹرز بنا رہے ہیں اور یقین مانیے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ ان کو دیکھنے سے ہی اندازہ رگا سکتے ہیں کہ کتنے مزیدار ہوں گے تو کلر دیکھئے کتنا بڑی آیا ہے ان پر اور بہت ہی سمپل چیزوں سے ہم نے ایک سے دو چیزیں لے کر ہی ان کو تیار کیا ہے اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بچوں کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ پٹیٹو سٹارٹرز تو آپ کبھی بھی انہیں گھر میں بنا لیجئے گا چائے کے ساتھ بنا لیجئے اور بنا کر آرام سے ان کو ایر ٹائٹ کنٹینر وغیرہ میں رکھ دیجئے گا تو یہ خراب نہیں ہوں گے دیکھیں ہم آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں انہیں بھڑیا بنے ہیں اور سمپل طریقے سے فٹا فٹ سے ہم نے ان کو دس سے بیس منٹ میں بنا لیا یہ بتاتے ہیں ہم نے کیسے بنانا ہے ان کو ہم نے پانچ سے چھے آلو لے لیے میڈیم سائز دھولیا ہے ان میں ہلکا سکٹ لگا لیا ہے ہم کوکر کی جالی پر ان کو رکھ دیں گے اور ان کو بوائل کریں گے اور نورمالی جیسے بوائل کرتے ہیں یا میں نے میدہ لیا ہے آپ آٹا لے سکتے ہیں گے ہوں کا اس میں میں نے تھوڑی سی اجوان تھوڑا سا دے سکی اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور اس کی نیڈنگ کروں گی میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک ہمیں ڈو تیار کر لینا ہے بلکل سمپل نورمل ڈو جو ہوتا ہے یہاں پر آلو ہمارے اچھے تھنڈے ہو گئے ہیں تو ہم نے چھیل لیے اور اس میں آج ہم نے چٹنی ملائی آپ نے دیکھا ہوگا ہرے دھنیے کی سمپل چٹنی چٹنی میں نمک کم رہتا ہے تو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا بس نمک ایڈ کرنا ہے باقی ہم اس میں آج کچھ ایڈ نہیں کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے بیل کر تیار کیے ہیں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ان کی کیسے ڈیزائننگ کی ہے اور ان کی سٹافنگ کیسے کرنی ہے تو میں ایک روٹی کی طرح اسے بیل لیتی ہوں نورمل سائز اور اس کے بعد ان کی جو سائز ہیں یا ان کی روٹی کی گول شیپ کو ہم سکوئر شیپ دیں گے پہلے ہم آلو لگا لیں تو یہاں پر ہم بٹر نائف کی ہیلپ سے یا کسی سپیچولا کی ہیلپ سے آلو جو ہم نے میش کیے ہیں جس میں ہم نے چٹنی ملا رکھی ہے وہ اپلائی کریں گے ساری سائٹ سے ہمیں اس کو کبر کر دیں گے جو ہم نے روٹی بیلی ہے اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں میں اسی نائف سے اس کو سکوئر بھی بناتی جا رہے ہوں میں ایک سکوئر شیپ دوں گی آپ دیکھئے گا یہ اس طرح سے دیکھیں آپ ساری چاروں سائٹ کو سکوئر بنا لیجئے گا اسے ایک بریٹ کا شیپ ہوتا ہے بریٹ والا شیپ دے دیجئے گا اس کو پر میں نے تھوڑا سا دیسی گھی آلو کے بعد لگایا ہے آپ چاہیں تو پہلے بیس پر بھی لگا سکتے ہیں بس آلو چپکنے میں تھوڑی پرابلم کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے بعد میں لگایا ہے آپ ایک سائٹ اٹھا کر اس طرح رول کرتے ہوئے اس کو ایک رول بنا لیں گے دیکھئے اس طرح سے اور بس ہم اس کو تیار کر لیں گے اور سینٹر سے ہم پہلے کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنے ہمیں موٹے پتلے کٹنا ہے آرام سے ہم تیز چاکو سے کٹے گا یہ آپ بلند چاکو سے نہیں کٹیے گا آٹا ہے نا آٹا یا میدہ جو بھی ہے تو وہ تھوڑا تیز دھار والی چاکو سے ہی کٹ پائے گا تو آپ اس طرح سے آپ کٹ لیجئے گا اور تیز اچھے گرم تیل میں ان کو فرائی سٹارٹنگ میں تیز فلیم پر کیجئے گا ہائی فلیم پر باقی بلکل میڈیم فلیم پر ہی ان کو الٹے پلٹے ہوئے سیکھنا ہے جلانا نہیں ہے بلکل ڈاک نہیں کرنا ہے براؤن نہیں کرنا ہے بہت ہی دھیان سے ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے ورنہ ان کو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا لگے گا آلو جسے اندر جل رہے ہیں اور جل جانے سے بہت ہی برا ٹیسٹ آتا ہے آلو کا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں تو آپ کو بہت دھیان سے الٹے پلٹے ہوئے ان کو سٹارٹرز کو فرائی کرنا ہے دیکھئے بس ہلکا سائی کلر لے کر آنا ہے تو اب ہم ان کو آئل سے نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں بڑیا ہو کہ نہیں جلدی بن گئے تو آپ کبھی بھی جب بھی بچوں کا جی کرے اس طرح کی چیز کھانے کا گھر میں آپ کا اپنا جی کرے فیملی میں کسی کا بھی دل چاہے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی پارٹی بغیرہ ہو تو آپ اس طرح سے سٹارٹرز کے فارم میں بھی یہ بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو ریسپی بتائیں